چرچہ کے تحت آج ہم دو وشیوں پر باری باری بات کریں گے پہلا وشی ہے انتراشتری دوسرا وشی ہے راشتری پہلے بات ہوگی پاکستان کے حالات کو لے کر اور دوسری بات چیت ہم کریں گے دیش کی رازدانی اردہ دلی میں ایل جی اور راجی سرکار کے بھی عدیقاروں کی اس پرشتہ کو لے کر پہلے بات چیت پاکستان کے سندر میں ہمارا وشی ہے عمران پر بڑا پاکستان عمران خان مشہور کرکیٹر اور ورطمان میں پاکستان کے سب سے لوگ پریہ نیتا یہ بات ہم اس لیے کہہ پا رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان میں سمیں رائی نیتک سنگرش ہوا ہے اور اس میں جنتا کے اس طرح میں جیسا سمردن عمران خان کے ساتھ ملا ہوا دکھ رہا ہے وہ حیرت میں ڈال دینے والا ہے کئی لوگ تو اس آگلن پر بھی پہنچ گئے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے اب تک کے سب سے لوگ پریہ نیتا کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کر پا رہے ہیں شریف کی سرکار ٹکراو کے بورڈ میں ہیں اور وہ ٹکراو سرکار بنام کورڈ ہو گیا ہے سپریم کورڈ کو لے کا شہباز شریف اور ان کے منتری جو من میں آ رہا ہے وہ کہہ دے رہے ہیں پر کورڈ بھی ہے جب بھی موقع آ رہا ہے تب عمران خان کو رہت دیتا ہوا نجر آ رہا ہے تاجہ معاملہ یہ ہے کہ جن عمران خان کو دو دن پہلے گرفتار کیا گیا تھا سپریم کورڈ میں چیو جسٹس کی عدفتہ والی بینچ نے ان کو رہت دے دی اس کے بعد آج اسلامہ ہائی کورڈ میں بھی جب عمران خان پیش ہوئے تو عمران خان کو نہ کےولی ایک مسئلے پر بیلت دی گئی بلکہ جب عمران خان نے بتایا کہ باہر فورس کھڑی ہوئی ہے مجھے دوسرے معاملوں میں گرفتار کرنے کے لیے تو سیدھے آدش پارت کر دیا عمران کو ان کو کسی بھی معاملے میں گرفتار نہیں کیا جائے حیرت میں سرکار شہباز شریف کہہ رہے ہیں دنیا میں کسی کو بھی ایسی فیسلیٹی نہیں ملی ہے پر ایسی فیسلیٹی انہیں مل کی ہو رہی ہے اور ایسا کیا عمران خان نے کر دیا جس کے چلتے ایک عمران خان کو گرفتار کیا کیا پہلی بار دیکھنے میں جو سینہ پاکستان میں ہر ایک پر حکومت کرتے اس پاکستان پر حملے ہو گئے سینہ کے اوپر کیسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تین خاص بیمان ہمارے دارے اس چرچہ کے لیے موجود ہیں ان سے آپ کا پریچہ کرائے اور اس اہم انتراشتے مسئلے پر کچھ بات کریں اس سے پہلے سا میں آج کے وچار دودھر ہمارا آج کا وچار دودھر یہ کہتا ہے کہ اپنے کو سنکٹ میں ڈال کر کاریس سمپن کرنے والوں کی ویجے ہوتی ہے کائروں کی نہیں پنڈی جوالال لہرون نے یہ بات کہی تھی عمران خان نیاجی ایسا ہی سانس کا پردرشن پرکٹ طور پر کر رہے ہیں لگاتار بیان دے رہے ہیں سینہ کے خلاف کسی کا مو کھولنے کی حمد کبھی پاکستان میں نہیں ہوئی عمران خان کے مول مو نہیں کھول رہے ہیں سیدھے للکار رہے ہیں کس کے دم پر دکھ رہا ہے جنتہ کے دم پر یا کسی اور کے دم پر امریکہ ہو یا کوئی بھی آنے عمران خان مکھر ہو کر بول رہے ہیں پہلا نیتہ ہے جو بھارت کی تعریف کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی جنتہ کے دورہ سرح آ جاتا ہے آخر یہ کیسے ہو پاتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے تین خاص مہمان ہیں ہمارے تین خاص مہمان ہیں ہمارے تین شہجاد انور فاروقی صاحب ہے جب بھی ایسے ناجک مسئلے ہوتے ہیں فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ورش پدرگار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ سیدھے پاکستان سے جڑ رہے ہیں اور ساتھ ہی سنجید شریفاصف جی ہیں ہمارے تینوں کا سواقت ہے چرچہ کے شروعات اجما کاردار جی سے کہتے ہیں اس لئے کرتے ہیں ایک راجنی تک درشتی اس پورے مسئلے کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں ایک ساماجی کارکٹر اس مسئلے کو لے کر کیا سوچ رہا ہے جاننے میں ہماری دلچسپی ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اجما جی اوہ یہ عمران خان ایسا کرشوائی وقتت میں کیسے بن جا رہے ہیں تھوڑا سمجھائیں گے ہمیں دیکھیں ہمارا ایک پاکستان میں آئین ہے اور اس کے مطابق ہم چلتے ہیں سب اداروں کا ایک اپنا رول ہوتا ہے اور پاکستان is a struggling democracy ہمارے لیکن بہت خوشی کی بات ہے کہ پچھلے پندرہ سال سے ہمارا تین ہماری جبھوری حکومتیں ہیں انہوں نے اپنا تینیور بھی مکمل کیا اور اب یہ جو حکومت ہے یہ بھی اپنا تینیور مکمل کرے گی جولائے کے اینڈ میں تو امران خان صاحب جو ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ وہ بھی سیاسی ہیں لیکن کچھ لگ رہا ہے کہ وہ جب سے ان کی حکومت گری ہے اور جو ایک کونسٹوشنل طریقے سے گری کوئی اس کو زور دبردرسی سے نہیں گرایا گیا تو نہ جانے کیوں ان کو اتنی فرسٹریشن اور ڈیسپریشن ہو گئی کہ انہوں نے انسٹیٹ کہ وہ اپوزیشن بینچز میں آکے بیٹھتے کیونکہ ان کو پتا لگیا تھا کہ مجھورٹی لوس کر لی ہے اور اپنے ام این اے ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کو چاہیے تھا اپوزیشن بینچز سے بیٹھ کے اپنی سیاست کرتے لیکن انہوں نے میں نہ مانو والی سیاست جو شروع کی اس میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جو ہماری عوام ہے اس کو ان کے دل میں عجیب نفرتیں بھر دیں کچھ اداروں کے خلاف نفرتیں بھر دیں اور ایک بہت یعنی کہ سڑکوں پہ لانے والی ان کی سیاست جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ ہی ہمارے میں بیج ماں وہ رکتا ہوں ہمارے ہاں پر ایک بڑے نتہ ہوئے بھارت میں ان کا نام تھا ڈاکٹر رام منوہر لوہیہ سوشلسٹ لیڈر تھے انہوں نے ایک کمال کی بات کہی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جندہ قومیں پانچ سال انتجار نہیں کرتی کہا بھارت میں گیا تھا عمران خان اسے ثابت پاکستان میں کر رہے ہیں کیا کہتی ہیں آپ دیکھیں سالے تین سال جب عمران خان حکومت میں رہے تو ان کی جو گووننس تھی وہ اتنی خراب تھی اتنی پور تھی کہ کرپشن جو ہے وہ اسمان پچھو رہی تھی اور لوگ بہت پریشان تھے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کو بددوائیں دی جا رہی تھی انہوں نے میرے خیال میں یہ اگر وہ پانچ سال مکمل کر لیتے میں تو کہتی ان کو کر لینے چاہیے تھے تو میرے خیال میں دوبارہ کبھی ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑتا یہ تو چونکہ ان کے اپنے ایم این اے اور ایم پی جو تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم حلقوں میں جانے کی مو دکھانے کی قابل ہی رہے تو اس لیے ان کو جو ہے اپنی کرسی سے ہٹنا پڑا ایک سوال اور لیتا ہو جبان جی پھر میں فاروقی صاحب کے پاس چلوں گا اتنی خراب حکومت جس نے چلائی اس پہ تو پتھر پڑنے چاہیے ہو الٹا رہا ہے جس نے ایسی خراب حکومت چلائی اسے پکڑنے کی کوشش شہواز شریف کی سرکار کر رہی ہے اور جنتہ جو ہے جو پکڑنے جا رہے ہیں ان پہ پتھر پھینک رہی ہے پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سینہ کے ٹھکانوں پر جنتہ کے دوارا عملہ بول دیا گیا کیا کہتی ہیں آپ پہ سے ایک اتنا علوک پریہ نیتا ایک ایسا وفل پردھان منتری ایک ایسا ناکارہ نکمہ آدمی اور جنتہ ایسے آدمی کے ساتھ کیسے ہو رہا ہے تو معیشت کو اس وقت ایک چیلنج ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں مہنگائی جو ہے اس وقت ایک بہت سب سے بڑا چیلنج ہے اور عام جو ایک انسان ہے جو کومن مین ہے وہ مہنگائی سے بہت بری تکراہ ہٹ ہے کیونکہ پوری دنیا میں میرے کھار میں مہنگائی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو اس لیے جو غریب اور میڈل کلاس ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تو اصل جو پرابلم ہے وہ ہماری معیشت سے جڑا ہوا ہے اس وقت اور جس کا فائدہ عمران خان اٹھا رہے ہیں کیونکہ اصل میں وہ آئی ایم ایس سے ڈیل کر کے گئے تھے اور پھر وہ اس سے بھاگ گئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایس کی کنڈیشنالیٹیز یہ ہی ہوتی ہیں کہ آپ ہر چیز جو ہے اس کی قیمت بڑھا دیں بجلی گیس پیٹرول ہر چیز کی قیمت جو کہ ہٹ کرتا ہے کومن مین کو اب اس حکومت نے چونکہ یہ ایک معایدہ کر کیا ہوا تھا ایم ایس سے ان کو پھر اس کو سنبھالا دینا پڑا اس کی وجہ سے اور مہنگائی بڑی تو عجمہ جی کا سمجھانا یہ ہے کہ کرم تو عمران خان گئی تھے بھگتنا شہباز شریف کی سرکار کو پکڑ رہا ہے اور عمران جی یہ سارا نپٹانے کے بعد میں جنتہ کو برگلا کر اور یہ پورا ماحول بنائے ہو گئے ہیں میرے ساتھ شہجاد انوہ فاروقی صاحب ہیں یہ پاکستان کی جنتہ اتنی ناسمجھ ہے کیا تھا کہ سب کچھ برباد جس آدمی نے کیا اسی کو مسیحہ مان ساتھ کھڑی ہو گئی ہے یہ بات سمجھنے میں ہماری دلچسپ بھی ہے فاروقی صاحب تھوڑا سمجھائیے نا عجمہ کاردار جی کی بات نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا ہے آپ نے بہت اچھا سوال کی جواب کو بہت سینگ ہے بڑی مشہور کہ آپ کچھ لوگوں کو سارے وقت کے لیے بے فکر بنا سکتے ہیں سارے لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بے فکر بنا سکتے ہیں لیکن سارے لوگوں کو سارے وقت کے لیے بے فکر نہیں بنا سکتے ہیں تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جنتہ جو ہے اس کو برگلایا گیا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں یا کوئی اور بھی یہ سمجھتا ہے کہ جنتہ کو برگلا لیا گیا ہے تو پھر جنتہ کا تو یہی انجام ہونا چاہیے کہ اس کو عمران خان جیساں نیتا ملے اور وہ عمران خان کو پھلے پھلے یہ میں عزمان صاحب کی سباز سے میں اتفاعت کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اپنا ٹائم پورا چکرنے بھی آ جاتا تو شاید ان کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں انفارچو نیٹلی وہ جو اپنا پہلا آرگومنٹ جو اسٹیبلش کر رہی تھی تو انہوں نے کہا دو حکومتوں نے اپنا وقت پورا کیا اچھا پہلی حکومت جو کی پاکستان پیپس پارٹی کی تھی دوہزار آٹھ سے لے کے تیرہ تک تیرہ 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 تک مسلم لیگ نون کی ان دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنی جماعت کو جو منجرٹ بھیلا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے پانچ سال پوری کیے وہ پیپس پارٹی کے دور میں بھی دو وزیراعظم رہے لیکن وہ دونوں پیپس پارٹی کی تھی اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں دو وزیراعظم رہے لیکن وہ دونوں مسلم لیگ نون کے تھی اب کی بار یہ ہوا کہ اب عمران خان کا جو تیرہ کی اتم اعتماد کے ذریعے ان کی تبدیلی عمل میں لائی گئی اور جس کو وہ تو ریجیم چینج کا نام دیتے ہیں اور لائیرک کے اپوزیشن کی اتم اعتمادیں جو ہیں وہ اس کو تیرہ کی اتم اعتماد کا نام دیتی ہیں اس کے بعد سے یہ ہوا کہ وہ کسی لئے کسی طرح سے ایک ایسا بیانیاں ایک ایسا لاریٹیب جو ہے وہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد لوگ ان کے ساتھ ہو گئے وہ جو انفرچونیٹ واقعات ہیں جن کی طرف سے اشارہ کیا ہوا صاحبہ نے جو توڑ پوڑایا اور بالخصوص جو فوجی املاق کو نقصان پرچایا گیا کو بہت بالکل تکلیف دینے والے واقعات اور کسی بھی محبے وطن پاکستانی کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی بات ہو نہیں سکتی لیکن میرا ماننا یہ ہے یہ جو ہے یہ سارے ہو سکتا ہے یہ پیٹیائی کے لوگ نہ ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں کچھ اور لوگ ملے ہوئے تھے جو جان بوجھ کی اس کو انگامے کی بلوے کی اور پساد کی صورت دینا چاہتے تھے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو مہنگائی سے تنگ ہے جو بے روزگاری کا عالم ہے اچھا کسی کے گھر کی بیجلی کر دی ہے تو کسی کی گیس نہیں ہے کسی کے پاس سکول کی فیس بچوں کی دینے کے پیسے نہیں ہے تو وہ بندہ بھی تو غم و غصے سے بڑا ہوا ہے پرسپیشن سے بڑا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ جو موقع لگا اس نے اس میں اپنے غصے کا اظہار کیا اور اس نے بتا دیا کہ وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے پر میں فاروق صاحب آپ سے تین وشیوں پر ٹپڑنی چاہتا ہوں پہلا وشی جو چاہیے کہ سرکار کر کیا رہی ہے شہباز شریف کی یہ عمران خان کے سنظر میں ہم پشلی بار جب ڈیویٹ میں بیٹھے تو بتایا تھا کہ ستاسی مقابد میں ہو گئے ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہیں کارکم ختم کر رہے تھے تب تک نبیہ ہو گئی تھی اب بتا رہے ہیں ایک سو سینتالیس ہو گئی ہیں تو یہ سرکار جاہر کیا کر رہی ہے ایک تو آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں دوسرا آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں یہ عمران خان کے ساتھ جنتا یہ تو بات ٹھیک ہے یہ کوٹ اس قدر کیسے ساتھ میں اس کو تھوڑا سمجھائیں یہ بات شہباز شریف کو بڑا پریشان کر رہی ہے گرہ منتیر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی بڑا پریشان کر رہی ہے تو دوسرا یہ سمجھنا ہے تیسری اور آخری بات جو آپ سے سمجھ نہیں ہے بارو کی صاحب آپ جیسے ویدوان رکھتی کہونے سے کیا واقعی سینہ کو اس بار صحیح چنوٹی ملی ہے یعنی واقعی پاکستان میں لوگتنٹر اب برخش بن گیا ہے کہ یہ حمد وہاں کے نیتا میں آگئی اور جنتا ساتھ آگئی کہ سینہ کو چنوٹی دینے لگی جس سینہ نے عتیت میں کئی بار لوگتنٹر کو ختم کیا یہ آروپ لگتے ہیں تین ویشو پہ آپ کی ٹپ پڑھیں یہ جو آخری سوال ہے معاملہ یہ ہے کہ اس دفعہ ایک یونیک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب جیسے علاقے میں جس کو ہمیشہ سے اسیبلشمنٹ یا فوج کا آمائیٹی سمجھا جاتا ہے اس دفعہ جو زیادہ شدید رسپونس آیا ہے وہ پنجاب سے آ رہا ہے اور یہ بڑی فکرمندی کی بات ہے کیونکہ بنیادی طور پر فوج میں آنے والے جو لوگ بلتی ہوتے ہیں ان کی اکتریت کی پنجاب سے ہی آتی ہے اور پنجاب کو جو گالی ماضی میں پڑھتی رہی ہے وفاق کی دوسرے صوبوں سے وہ اسی بنیاد پر پڑھتی رہی ہے کیونکہ اسیبلشمنٹ جو ہے وہ پنجاب سے بلاؤن کرتی تھی تو پنجاب گمرانی کرتا ہے اور واقعی جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو محروب رکھا جاتا ہے اور پنجاب میں تو یہ صورتحال تھی کہ خود اپنے بچپن کی باتیں یاد ہے کہ پوجیت پر گزرتے تھے ہم سڑس کی سائٹ پر کھڑے ہوکے اس کو سلوپ مارتے تھے اس کے ساتھ چلتے تھے ہمارے دل میں شوق ہوتا تھا کہ جب بڑے ہو جائیں گے ہم بھی فوج میں جائیں گے اور میں اکیلہ نہیں تھا اس طرح کی سیٹیمنٹ لیے ہوئے بچمار لوگ کے مسئلہ یہ ہے کہ اب دور بدل گیا ہے پاکستان کو قائم ہوگے سیمیٹی فائیویئرز ہو چکے ہیں اور لوگوں میں شرح تعلیم سوشل میڈیا اور اویئرنس پڑ گئی ہے ماضی میں آپ کے پاس چار پانچ بڑے اخبار ہوتے تھی ٹیلی ویجن ہوتا تھا آپ چیزوں کون سورس افرمیشن گروپ پر توڑتا ہوتا ہوتا تھا اچھا اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ ساری کی ساری ٹھیک ہے اس میں ڈس انفرمیشن کی کوٹنگ بھی ہو سکتی ہے یہ تو دیکھنے والے اور اس کو حاصل کرنے والے پہ ہے کہ وہ اس انفرمیشن کو کیسے عظم کرتا ہے اور پھر اس سے کیا نتیجہ حاصل کرتا ہے یہ جو فوج کو آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ چنوٹی ملی ہے میرا خیال ہے اس تاثر کو میں درست قرار دیتا ہوں لیکن چنوٹی میں اس کو نہیں گنتا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ایک تاب ٹائم مل رہا ہے یا ان کو اس حد تک ان کے حوالے سے لوگوں کے جذبات کو مجتعل کیا گیا ہے کہ وہ اب اس کا ایکسپریشن کر رہے ہیں ان کو لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پچھتر سال کے مسائل ہیں شاید وہ سیاست کیونکہ پہلے ہوں پڑے رہے ہیں اس لیے ہم نے سیاست داروں کو ڈائیڈی سال کے بعد جو ہے وہ فارج ترکی اس کے بعد اب یہ آکے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید سینہ جو ہے وہ ہمارے مسائل کا ذمہ دار ہے تو اب وہ توقعوں کا رخ جو ہے وہ تنقیز کا جو رخ ہے وہ ادھر ہی مڑ چکا ہے تو اس حد تک تو یہ بات دلوست ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ پیسج آف ٹائم جب یہ دردت اوبار بیٹھے جا جو اس وقت اکھا ہوا ہے تو لوگوں کو سمسور تحال جاننے میں آہ آسانی ہوگی جس میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس میں صرف فوج کو قصور اوبار کرام نہیں دیا جا سکتا اس میں سیاست دانوں کو قصور اوبار کرام دیا نہیں جا سکتا اس میں عدلیہ پارلیمنٹ سیاست دان خوج اور بطور عوام ہم سب منحصل قوم اس کے ذمہ دار ہے میں تمہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے بھی ماضی میں ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہم نے بطور قوم تبھی اپنے آپ کو سوارنے کی یقین کرنے کی کشت نہیں اور یہ انیلیسز جو ہے وہ میرا ذاتی ہے اس سے آپ یا کوئی اور اختلاف کر سکتا آپ نے کافی ایک نیا نجریہ دینے کی کوشش کی فاروز ہے لیکن دو بشے میرے اور ہیں ایک تو یہ جاننا کہ یہ لگاتار جو معاملے درج کر رہے ہیں امران خان کے اوپر ایک سو سیتالیس معاملے ہاتنکی سمبندی بھی معاملے کیسے جاہرنے ہوتا ہے کہ شہباز شریف کی سرکار کی لوگتن طرح میں دلچسپی نہیں ہے وہ کیسے بھی اپنی چنونتی کو یہ ان کے ان پرکارنے ختم کرنا چاہتے ہیں اس لئے فضلیں ایک اور دوسرا اس حیرت انگیج راحت پر شہباز شریف ہتھپرم ہے یہ کوٹ کر کیا رہا ہے بھائی تو یہ کوٹ کیا کر رہا ہے یہ کوٹ والی بات کے اب آ جاتے ہیں دیکھئے میں باپ جو ایک سو سیتالیس مقدمت ہیں اور آپ نے کہا کہ آج میں نظیر کے طرف ہوں تو بدرلیس کی بات یہ ہے کہ ایک وہ جو جس کیس میں وہ گرفتار تھے اس میں گرفتاری درسترار نہیں دی گئی تھی اس پہ ایک شنوائی ہوئی آج اس کے بعد اسلام آباد میں درج جو چار مقدمات تھے ان کی الگ سے شنوائی ہوئی پھر تین درخواستیں الگ سے دی گئیں آج ان کی بنیادی طور پر تین شنوائیاں تھی جنہیں تین اور چار ساتھ اور ایک آٹھ کیسز کی یعنی آج سمات ہوئی ہے اور اگر آپ اس کو بے نظیر قسم کا یا انپریزیسنڈ قسم کا ضمیف اتراب دیتے ہیں تو آپ یہ بھی یاد رکھتی ہے کہ ایک سو سو سنتالیس مقدمیں بھی بے نظیر ہیں یہ بھی انپریزیسنڈ ہیں ان کی بھی ماضی میں مثالیں ملتی کہ ایک آدمی کو آپ پکڑنے اور اس کی طلاف اس طرح سے جڑا جڑ کو مقدمے درج جانا شروع کرتی پہلی بات دوسری بات ماضی میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شیر باز مزاری ہمارے ایک جہ سلدان ہوئا کرتی تھی تو وہ کراچی میں رہتی تھی بہتی بلانگ اور دیرہ بازی کان سے کرتی تھی لاجیوں کچھ کے تو حکومتیں وقت ان سے کچھ نہیں تھی تو سندھ حکومت نے ان کو ناپسندیدہ قرار دی گیا اور ان کو سندھ سے لکھا دیا اس کے بعد وہ پنجاب آئی اپنے آبائی گھر تو وہاں پر پنجاب حکومت نے ان کو ناپسندیدہ قرار سے رجوع کیا اور عدالت نے ان کو ریلیف دیا کہ بھائی یہ پاکستانی ہے اگر آپ اس کو ہر جدہ سے اس طرح سے راندہ درگاہ کر دیں گے تو یہ کدھر جائے گا اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آدمی کے اوپر اور وہ جو شہباز شریف صاحب والا سوال ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے بنیادی طور پر بات ہی ہے کہ مسلم لیگ نوم کی سیاست کو اس وقت براہی رات خطرہ ہے عمران خان یا پی پی آئی کی سیاست کو ٹیپس پارٹی کا سندھ محفوظ ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی نظام چلالیں گے سندھ کی حوالے تھے مغانا فضل الرحمان کی اپنی ووٹ پاکٹس ہیں جہاں سے وہ سیٹیں نکال لیتی ہیں تو وہ اپنی نمائلگی کہیں نہ کہیں کسی طرح سے برسرہ لگتا ہے پنجاب ہے بیٹل جراؤں جہاں پہ ماضی میں مسلم لیگ نوم کا بہت زیادہ ہولڈ رہا ہے یہ وہ صوبہ ہے جہاں سے میاں نواز شریف جیت تر تین بار وزیراعظم بنی ہے اب اس صوبے میں ان کی سیاست کو براہ رات اتنے سنجیدہ خطرات ہیں کہ وہ یہ سمجھنے سے کارسن ہے کہ اس کا مقابلہ وہ کیسے 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 کریں شہیواز شریف جی نے اصل بات بتائی ہے کہ میں رہا تو بورا وجود سنکٹے میں آ گیا ہے اس لیے میرے سے تو جو بن پڑے گا وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا فاروقی صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں پر سنجید شیواز جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا یہ گھٹنا کرم انتراشتری اس طر پر کیا ثابت کر رہا ہے کیا یہ ثابت کر رہا ہے کہ اب پاکستان میں لوگتندر مجبوط ہو رہا ہے وہاں کے نیتاؤں میں یہ دمخم آ گیا ہے کہ وہ سینہ کے سامنے بھی ٹک سکیں سرکار اگر چنو دی رہی تو اس کے سامنے بھی ٹک سکیں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ عمران خان نے اپنے ساحس سے اپنے تیور سے لوگتندر کے سندر میں امید جگئی ہے آپ نے یہ بہت ہی اچھا سوال اٹھایا ہے اور میرا اس میں اس پسٹ روپ سے یہ ماننا ہے ہیمانسو جی کہ پاکستان میں یہ جو مومنٹ ورطمان سمجھ میں کھڑا ہو رہا ہے اور پاکستان کے لوگوں کے اندر اگر اس طریقے کا ریالائزیشن آ رہا ہے کہ ان کی جو سمسچائے ہیں وہ جو ابھی تک وہ پچھتر سالوں میں وہ ایک بہتر اس طرح میں نہیں پہنچ پائے اس کے ان کے جو جمہوریت کے جو ادارے ہیں وہ کمجھے ستے میں بنے رہے ان کی آتھیک سامرک ستیاں بس سے بہتر ہوتی گئیں تو اس کے لیے یہ دی ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ وہاں کی سمسچائوں کا مونٹ کارل پاکستان کی آرمی اور آئے سائی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر سنکیت ہے کہ پاکستان کی جمہوریت آنے والے سمجھ میں ایک اچھی سنکیت ہے ایک سوال اور سنجیو جی لینا ہے اجما کاردار جی جب ہمیں سمجھا رہی تھی وہاں کے حالات کے سنجیو تو بول رہے ہیں کہ مہنگائی کے قرار لوگ پریشان ہیں اور مہنگائی سے پریشان ہے اس لیے سرکار سے نارا جائیں اور سرکار سے نارا جائیں اس لیے ابنالکان کے ساتھ ہیں پر ساتھ لوگ انہوں نے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے اور پوری دنیا کا تو نہیں پتا پر پاکستان کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو ہندوستان کے اور دیکھا جاتا ہے ہندوستان میں بھی ایسے ہی حالات ہیں کیا واقعی مہنگائی کے مار اتنی ہیں لوگ نریند موزی سرکار کے خلاف واقعی سڑک میں اترے ہوئے ہیں کیا کیا شہباز شریف جیسی حالت سے نریند موزی کو بھی گجردنا پڑا رہا ہے کیونکہ اجما جی نے بتایا کہ دنیا میں ایسے ہی حالات ہیں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں اجما صاحبہ کے میں نے وقت بھی سنے اور لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو آرکھک آلات تھے وہ بہت پہلے سے ہی لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں عمران خان میں بھی یہ مانتا ہوں کہ پردان منتری کے طور پر عمران خان ایک بفل پردان منتری ہے وہ نیا پاکستان کا بنانے کا وائدہ کر کے آئے تھے لیکن انہوں نے اپنے وائدہوں کو جائے دے کی پورا نہیں کیا تھا اور جب انہوں انہوں نے استفادیا تو اس سمیہ ہی پاکستان کی آرکھک استفادی بہت زیادہ خراب تھی لیکن اب انہوں نے اس استفادی کے بعد اپنے آپ کو ایک درکم کے روپ میں پیش کیا جو لوگوں کے اندر آرکھک استفادی کی خراب ہونے کا گصہ تھا اس کو اپنے سمرتھم کے روپ میں استعمال کیا تو یہ الگ بات ہے لیکن نیمان شریف جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے حکمرانوں کو یدی ان کے پاس ویژن ہوتا ہے دو دشٹی سے وہ کام لیتے تو پاکستان جو پہلے سے ہی ایک اپات کال کی استفادی میں تھا جیسا کہ عجمہ جی نے کہا کہ ایک آرکھک روپ سے مانگائی کی وجہ سے لوگوں کے اندر گصہ ہے اور بھی تمام استفادی ہیں تحریکی طالبان پاکستان کا جو خطرہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کتنے بڑے آتن کی حملے کر رہا ہے پیش آر میں بڑا شوشائیڈ اٹیک کیا جس میں سو کے سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے پولیس کو آرمی کو بھی یہ گرے ترگیت کر رہے ہیں تو ایسے سمجھ میں کی جب پاکستان میں پہلے سے ہی اکنی دینی استفادیات تھی تو پاکستان کے سارے راجنیتک دلوں کو ساتھ میں مل کر کے آنا چاہیے تھا وہاں کے جو سو کالل اسٹیابلشمنٹ ہے جو واسٹوک شاشت ہے ان کو ساتھ میں مل کر کے کام کرنا چاہیے تھا وہ بول رہا ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اس سمجھ پر وہاں کے راجنیتک دلوں اور راجنیتک نیتاؤں کو آپ سے لڑائے بھول ایک منچ پر بیٹھنا چاہیے اور اس کا سمادھان گوجھنا چاہیے تو جماں جی واپس آپ کے پاس لوٹ کر رہا تھا کیوں نہیں بیٹھ پا رہے آپ آپ تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں کیوں بات ساری یہ ہے کہ جو ہمارے political leadership ہے ان کے اوپر ایک بہت heavy responsibility آتی ہے کہ وہ انہوں نے قوم کو جوڑ کے رکھنا ہے اگر آپ اپنے سیاسی مقاصد جو ہیں وہ اس میں آپ بھول جائیں کہ آپ کا جو پہلا جو important وہ حدث ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی سلامتی کے مطلق آپ نے لوگوں کو آگائی دینی ہے اور کچھ بھی اس کے لیے اگر sacrifice کرنا پڑے تو اسے آپ کو گریز نہیں کرنا چاہیے اب عمران خان کا problem یہ ہے کہ ان کی call اور fail میں بہت تزاد ہے انہوں نے جو polarization کی ہے ہماری society میں وہ i think اس سے اگر پاکستانی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ عمران خان جو ہیں یہ اپنے ساڑھے تین سال میں انہوں نے دو دفعہ جو باجہ صاحب ہیں ان کو extension دی اور تیسی دفعہ بھی وہ دینے کو تیار تھے اور وہ روز کہتے تھے کہ میں ہم تو ایک پیچ پہ ہیں اب جب ان کی حکومت گری تو اس کے اس دن کے بعد سے انہوں نے بالکل جو ہے اس کا الٹ کہانی جو ہے وہ پیش کرنی شروع کر دی اور وہ جو اپنے کارکون ہیں دیکھیں اس میں عمران خان کو تقریباً ایک کروڑ سوہ کروڑ کے قریب ووٹ ملا تھا تو یہاں پہ تو ہمارے بائیس تیس کروڑ کی عبادی ہے نا پاکستان میں تو یہاں پہ تو اور لوگوں کو بھی mandate لوگوں نے دیا ہوئے وہ بھی ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں آئے ہوئے ہیں لیکن عمران خان نے کسی کے ساتھ بھی بات کرنے سے انکار کر دیا کسی کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے جو ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہی ان کی فیلیر کی ایک بڑی وجہ بھی تھی اب یہ یہ پرابلم ہے پر کاردہ جی آپ یہ نہیں مانتی ہے کہ عمران خان کو جیسے سنجی شیوہ ستب جی بھی ایک وفل پردانمندری قرار دے رہے ہیں آپ نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں ایک وفل پردانمندری قرار دیا تھا پر وہ ایک کامیاب راج نیتہ کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کر پا رہے ہیں پوری سرکار کو انگوٹھا دکھائے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں آپ سیاسی طور پر بڑے شاتر ہیں سیاسی طور پر ان کی جو چالے ہیں نا وہ بڑی جناب ان کو کاؤنٹر کرنا جو ہے نا بڑا وہ صبح کچھ بولتے ہیں دپیر کو کچھ بولتے ہیں شام کو کچھ بولتے ہیں اب انہوں نے جب ان کی حکومت گئی گئی تو انہوں نے сторی میری حکومت باجبا صا scanning گرائی پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سائفر paysر ناہا کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی پھر انہوں نے پاندھرہ بدلا آنے نے کہا مری حکومت زرداری انہیں گرائی اس کے بعد پھر ایک نئی اور نئی ٹویسٹ لیا انہوں نے کہا میری حکومت محسن نکوئی نے گرائی روز کی کہانی جو ہے نا انہوں نے کہا یہ بتایا کہ سب نے مل کر گرائی جو کرتے ہیں وہ سوچے پڑھتے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے کہا کی رسپانبیلٹی آتی ہے کہ وہ لوگوں کو انہوں نے مسیح بن گیا ہوجما کاردار جی نے مان لیا تو ہروکی صاحب آخری ٹپڑھنی کی آپ کے پاس آ رہا ہوں کیسے بچے کا پاکستان کیسے اوبرے کا پاکستان یہ سوال جن میں آتے ہیں جس کر یہ کا سنگر شٹیڑا ہوئے انہوں نے کہا تو مانگ ایک کی ہے نا چوناؤ کرالو تو سرکاریں اگر ماننے کہ عمران خان ایک بفل پردان مندری ہے سرکار اگر مان دے کہ اس کے پاس جنہ دار نہیں ہے تو چوناؤ کرالو ڈر کیوں رہے ہیں اور میرا اپنے اگر اکران خان کو الیکشن دے ہیں تو پہلے وہ ساڑھے جنہ میں جا کے کہیں انتاکولت ہوئے تھے تو اس وقت تو خل بھی ان کے ساتھ تھی تو باقی ادارے بھی ان کے ساتھ تھی اور وہ سب سے ساتھ نہیں کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اب کی بار ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا اور وہ حکومت کی جاتی ہیں تو وہ سال سے اوپر تو پھر نہیں جا پائیں گے کسی سوٹ اور اگر وہ نکل پاتے ہیں اور ناپ آتے ہیں جسی پاسی آتی ہے کہ وہ میں جسی پاسی آتی ہے وہ جسی آتا ہے اور وہ مجھے تو سوٹ کرتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر طاقت لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتھل کتھل کر دے گا یہ سارے نظام کی جو ہے وہ دنیا دیں ہلا دے گا یہ چیزوں کو اپنی جگہ پر میں دے گا اور پتہ نہیں بدلا کس کس سے آ کے لے گا کیونکہ ابھی عزمہ صاحبہ نے جتنے لوگ گنوائے ہیں اگر وہ سارے لوگ اس کی اٹھلس پہ ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو ان کے حوالے سے کرے گا تو وہ جو ڈر ہے وہ الیکشن نہیں ہونے دے رہا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میں عزمہ صاحبہ کی اس بات سے اتفاق بھی قبلوں کے ایک قلط ہے اگر وہ قلط اکثریت میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب کیونکہ بقول آپ کے ایک پیچسٹ ہے اور ایک بے پو مکمران ہے اور وہ چاہتے ہیں اور وہ اتنی تعداد میں ہے کہ وہ اس کو لانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اس کو آنے دینا چاہیے پھر جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا پاکستان کی بھی چاہتے ہیں سسٹم کو چلتے رہنا دیں اگر آپ نے پانچ سال مومنگی کے دیکھ لیے تھے پانچ سال آپ نے پیسس پارٹی کے دیکھ لیے تھے پانچ سال پاکستان زیر کے دیکھ لیے تھے لوگوں کو ایک نفعہ اپنا شوق پورا کرنے میں دیں ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کتنا نا اہل آدمی ہے جس کو ہم چون کلائیں اگلی بار نہیں چونیں گے تو میرا سامنے سامنے تو رہا کل ملا کر سمجھ میں ہی آیا ہے کہ عمران خان نے اپنے راجنیتک پہنٹروں سے باگ سب کو کافی بونا کر دیا ہے پر اس لڑائے میں پاکستان تو بونا نہیں ہو جائے گا یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کل ملا کر اب اگر پاکستان کو کوئی بچائے گا تو نیتا نہیں پاکستان کی جنتہ ہی بچا پائے گی کیا پاکستان کی جنتہ اپنے اس مہتہ کو سمجھ پائے گی اور سمیں انسار کوئی فیصلہ لے پائے گی جاننے میں ہماری دل سے سکھ کرے گی آپ تینوں مہمانوں کو بہت بہت دنے والے سرطہ کا حصہ بننے کے لیے سمیں ایک چھوٹے بریک کا بریک پر جائیں گے وہ بریک کے بعد لوٹیں گے تو دلی کے سفتہ سنگرش کے سندر میں بات کریں گے جز میں پھر سے ایک اہم موڑ آیا ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد کرتے ہیں بعد اس پر نہیں جائے گے نہیں گئے اور ہم آئے